جلد ہی گورک پور میں بھی نیسنل کیڈٹ کور نسی سی کا ٹریننگ سینٹر کھولا جائے گا گرووار کی شام گورکنات مندر میں عدیقاریوں کے ساتھ وقاس کاریوں کی سمیقشا کرتے ہوئے مکہ منٹری ہوگی عدیت ناتھ نے ٹریننگ سینٹر کے لیے آٹھ سے دس اکر جمین تلاز کرنے کا نردیس دیا جلد ہی اس کے لیے جمین فائنل کر دی جائے گی دو دیوسیت دورے پر گورک پور آئے مکہ منٹریوں کی عدیت ناتھ نے گورکنات مندر میں پرشاہ سنوہ پولیس کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹک کی مکہ منٹری سے ملنے انسی سی کے عدیقاری بھی آئے تھے مکہ منٹری نے یہاں ٹریننگ سینٹر کی ضرورت بتائی زلہ عدیقاری کشنا کرونیش کو شہر کے نزدیک جمین تلاز کرنے کا نردیس دیا انسی سی کا ٹریننگ سینٹر کھل جانے سے کافی بدلہ آئے گا مکہ منٹری نے پی ڈابلو ڈی کے عدیقاریوں کو نردیس دیا کہ جو بھی وکاس کارے چل رہے ہیں انہیں جلد سے جلد پوری گڑوطہ کے ساتھ پورا کیا جائے پچھلی بیٹک میں انہوں نے پرمکسچیو پی ڈابلو ڈی کو آیوش وشویدیال ایوم انپریوجناو کی پرگتی ریپورٹ تیار کرنے کے ذمہ داری دی تھی پرمکسچیو نے یہ ریپورٹ مکہ منٹری کے سمکش پرستود کی انہوں نے ویبین سڑکوں کے نرمار کی پرگتی کے بارے میں جانکاری لی مکہ منٹری نے رامگرطال شیتر میں ہو رہے کارے کرموں پر پرسنسہ ویکت کرتے ہوئے کہا کہ اس شیتر کا اور سندری کرن کیا جائے زیڈیو پادھکش کی اور سے ورطمان میں چل رہی پریوجناو کی جانکاری دی گئے مکہ منٹری نے کہا کہ رامگرطال شیتر کو مرین رائیو کی ترج پر وکسٹ کیا جائے زیڈیو پادھکش دوارہ مہنت دیگو جینات پارک کے پاس وکسٹ پارکنگ کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی بیٹک میں ایڈی جی جون اکیل کمار منڈلہ یکت روی کمار اینجی ڈی آئی جی جے رویند گوھر زلادیکاری کشنا کرونیس ایس ایس پی ڈاکٹر گوھر آف گروہر زیڈیو پادھکش پریم رنجن سنگ نگرائکت عویناز سنگ آدھی موجود رہے